اسلام علیکم پیارو کیا حال ہے آپ کے خریت اللہ آپ کو خوش سکے پیارو ایک پہترین سا اور چھوٹا سا بزنس ہے اس کو چھوٹا سا میں اس لئے کہتا ہوں کہ ہمیں غربت سے نکلنا ہے اس وقت جو ہے پاکستان کی کنڈیشن جو ہے وہ غریب بہت زیادہ تنگ ہے اس لئے میں اکثر چھوٹے سے شروع بات شروع کرتا ہوں اگر میں بڑے بڑے بول بولنا شروع کر دوں تو آپ کو فیدہ نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں تو غربت سے نکلنا ہے نا ہمارے جنگ تو ابھی غربت سے ہے ابھی ہمیں امیر ہونے میں اور طاقتور ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے جو لوگ امیر ہیں ان کے تو ان کے سرحانوں سے ہی ستانوے ستانوے عرب روپے نکل رہے ہیں ان کے تو بستروں سے عرب روپے نکل رہے ہیں اللہ کرے ان کو قبروں میں بھی عرب روپے ملیں اور ہمیں جو ہے جنت مل جائے چلو یہاں نہ سہی وہاں سہی یہاں جنتیں ان کے لیے ہیں یہ جو پیسے سے کھیل رہے ہیں پاکستان کی معیشت سے کھیل رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت تطاف رمائے تو کوئی بھی پارٹی ہو ہماری پارٹی جو ہے وہ بزنس ہے ہماری پارٹی جو ہے ہمارے بچے ہیں ہماری پارٹی جو ہے ہمارے بچوں کا مستقبل ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمارا پیسہ ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ ہماری عزت سے زندگی گزارنا ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ ہمارا اچھا گھر ہے ہماری پارٹی جو ہے وہ ہماری اچھی سوسائٹی ہے اچھی صحبت ہے اچھی گاڑی ہے ہماری جو پارٹی ہے وہ سب سے زیادہ وہ ہے کہ میں الحمدللہ آمنہ افضل ویل فیر فانڈویشن کے نام سے خود بھی ایک ویل فیر ٹرسٹ چلا رہا ہوں تو ہماری جو پارٹی سب سے بڑی ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو غربت سے نکال کے ہمارے کی طرف کھینچ کے لانا ہے وہ کس طرح ممکن ہے وہ کسی نہ کسی بزنس سے ہی جڑا ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا ایڈیا ہے میں نے خود تو بہت عرصہ کیا ہے باپ دادت سے ہمارا تو یہاں گاؤں ہے وہ رواج ہے ہمارا تو جو مرگیں میں ویسے اس وقت جو ہے وہ میں نے دیشی نہیں پالتا میں اسیل پالتا ہوں اسیل مرگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے اس میں کبھی کبھی جگاڑ بھی لگ جاتے ہیں کراسنگ سے کبھی کبھی ان کی جو قیمت ہے ایک ایک مرگے کی وہ چالیس چالیس پچاس پچاس ہزار روپے اور لاکھوں میں بھی چلی جاتی ہے مرگے لڑوانے کا کبھی بھی سوچئے گا مت یہ بہت بڑا گناہ ہے تو لیکن یہ ہے کہ ایک بزنس ہے آپ کر کے دیکھیں بزنس کا ابھی جو سردیوں کا سیزن آنے والا ہے اس وقت جو ہے جو بیک رہی ہیں بازار میں چوزے وہ چوزہ جو ہے چھے سو پچاس سات سو آٹھ سو گرام کا ہے اور وہ چھے سو ہکا ہی دے رہے ہیں ابھی جو لے گا وہ تقریباً جو ہے آج سے آج ہے میرے خیال میں پانچ سبتمدر تو سبتمدر کو بھی چھوڑ دیں اکتوبر کو بھی چھوڑ دیں نومبر دسمبر جنوری فروری یہ چار پانچ ماہ آپ کو انڈے نہ دے تو قیمت واپس گارنٹی ان کو اچھی خوراک دیں اور دبہ دب خوراک دیں ان کے آگے خوراک جو ہے وہ ختم نہ ہو اچھا کوئی بھی انڈی اپنا درمیان میں مجھے ایک ایڈیا یاد آگیا ہے ایک بات یاد آگیا ہے کہ اگر کوئی یہ نہیں کرتی نا انڈے نہیں دے رہی مرگی وہ چاہے آپ کی اصیل ہے یا چاہے آپ کی دیسی ہے یا کوئی اور پرندہ ہے اسے ایویان چار سو ایم جی کا کیپسول جو ہے وہ پانی میں گھول کے یا ایسے ہی اگر وہ کھا جائے تو مرگی ہو تو ایسے ہی نگل لیتی ہے تو اس کو نا وہ آپ تقریباً پانچ کیپسول کھلائیں ایک روزانہ کھلائیں یا ایک دن چھوڑ کے کھلائیں پانچ کیپسول یا چھے کیپسول اس کو کھلائیں وہ انڈو پہ آ جائے گی اور مرگی کڑک کیسے ہوتی ہے یہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس طرح ویڈیو لمبی ہو جائے گی یہ جو مرگیوں کا کربار ہے ابھی اسے آپ پرچیز کر لیں چھ سو رپے کی اور اس کو اچھی خوراک دیں اس کو ہوادار جگہ دیں لیکن سردی سے بچائیں یہ آپ کو ایک دو ماہ چھوڑ کے آپ کو مسلسل انڈے دے گی اگر کسی ایک دن بھی یہ وقفہ کر جائے میں جرمانہ دوں گا جس دن وقفہ کریں اس دن سے آپ اس کو پانچ کیپسول کھلا دیں ایویان کے یہ انڈو پہ آ جائے گی انشاءاللہ تو یہ ایک اچھا بہت اچھا پروگرام ہے جتنے کی آپ خریدیں گے چھ سو رپے کی ابھی آپ خریدیں گے تو یہ جب آپ پاس چھ ماہ گزار کے جائے گی یہ چھ سو گرام کی تو نہیں ہوگی یہ لازمی دو کلو سے کراس ہی ہوگی دھائی کلو سے کراس ہوگی گیارہ سو رپے کلو بیک رہی ہے بزار کے اندر تو اس وقت بھی یہ آپ کی پچیس سو سے اوپر ہی کراس کر جائے گی پچیس سو سے اوپر کراس کر کے آپ کو پھر بھی اس نے نفع دے جانا ہے خوراک کا خرچہ یہ دے جاتی ہے اور چار مہینوں نے اس نے اگر ایک سو بیس انڈے بھی آپ نے اس کو ملوے ختم ہی کر دیا ایک سو بیس انڈے بھی اگر دے جائے تو اب بھی ریٹ ہونے والا ہے انڈے کا پچاس روپے تو آپ اس کو جو ہے ضرب تقسیم دیکھ لیں آپ اپنے گھر کے اخراجات جو ہیں وہ چلا سکتے ہیں اخراجات نہیں تو کم از کم سالم تو اس سے بنا سکتے ہیں اوبال کے تو بچوں کو روزانہ کم از کم آپ دے سکتے ہیں اگر آپ دس بھی رکھ لیں تو آپ کو اس وقت تو چھے ہزار کی پڑھیں گی تو بزنس لیول پر کرنا چاہے ہیں تو دو سو لے لیں چار سو لے لیں بہرحال یہ ہے کہ خوراک آپ کو جو ہے وہ ان کی قیمت فروغ میں اس کی کٹوٹی ہو جائے گی وہ برابر ہو جائے گی باقی جو انڈا ہے وہ آپ نے چار چھے ماہ وہ مفت کا کھانا ہے پچاس روپے کا فری انڈا ہے حساب کتاب خود کرتے رہیے گا مجھے اجازت دیجئے ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے چینل میری بات اچھی لگے تو میرا چینل اپنا یہ کر دیجئے سبکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے مجھے بتائیے کہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں اور کیسی باتیں بتاتا ہوں پاکستان زندہ پاکستان